ہمیشہ تھا ہمیشہ پی نہ رہ غفلت میں تُو ہر دم ہمیشہ تھا ہمیشہ پی نہ رہ غفلت میں تُو ہر دم اپس میں خود خدای ہو کر خدای میں تُو رہتا جا نہ جا مسجد نہ کر سجدہ نہ رکھ روزہ نہ مر بھوکا ارے بھجو کا پھوڑ دے گوزہ شراب شوق پیتا جا کہے منصور سنکا دی نوالا کفر کا مت کھا کیا کہہ رہا ہو کہے منصور کیا کہوں میں نے کہا ہے کیا یا رب یا رب اس دنیا کو کیا ہو گیا ہے یا رب اس دنیا کو کیا ہو گیا ہے جسے بھی دیکھو وہ خدا ہو گیا ہے اور یا رب اس دنیا کو کیا ہو گیا ہے کیا ہو گیا ہے انسان تو یہاں سے ہوا ہو گیا ہے کہتے ہیں کیا کیا روز سنتے ہیں سچن روز باتیں کرتے ہیں مگر ہر کوئی اپنی عادت سے ہی مجبور ہے ہر کوئی لاہ کہتے رو ایک سجن تھے ہمارے وہ بڑے شاہوکات تھے بڑے شاہوکات تھے پیتہ مر گیا ان کو پینے کی عادت تھی تو شام کو وہ روز پیتے تھے اور شاہد ہی کوئی دن ایسا جاتا تھا جس دن کہ گالیے نہ کھائیں دو چاہ دشکھ نہ کھائیں ایک دن میں نے اس سے پوچھا ہے میں نے کہا کہ بھائی اب نام میں کیا لوں تو اتنا پنچا عادویں اور تو جانتا ہے طریقہ ایسی درگتی ہو رہی ہے تو قریبہ کرکے اس کو چھوڑ دے تو وہ کہتا ہے کہ مہارات مجھے پتہ نہیں لگتا کہ جب شام ہوتی ہے تو مجھے کیا ہو جاتا ہے یہ لفت ابھی تلک مجھے یاد ہے کہ میں جانتا ہوں میری بیزتی ہوگی میں نے تمام جاہدات کو تمام جاہدات کو اسی میں فنا کر دیا باگ بیٹھ دیئے مگر میرے بس کی بات نہیں برا آیا ہی برائی کرنے کے لئے ہے اور اگر برا برائی کرنے کے لئے آیا ہے اسی طرح سے بھلا بھی بھلائی کرنے کے لئے آیا ہے وہ بھی مجبور ہے برا بھی اور بھلا بھی مجبور ہے اگر بھلے کو کہو کہ تم برا بن جاؤ تو میرے خیال میں وہ بھن نہیں سکتا اور اگر وہ سامیت تلسی داست نے بھی کہا ہے کہ مولک ہردے نہ چیت یدھپی گرو ملے برنچ سم کہ برمہ کے سوال بھی اگر گرو ملتا ہے تو مولک کا ہردہ نہیں چیتا ہے سنو سنو یہ جو مدر ٹریسرا ہے مالک کی مول سے دو چار دفعہ وہاں جانے کا اصحاب ہوا تو وہاں کربوں کا نقشہ کسی کے پیٹ نہیں ہے کسی کے آنکھ ہی نہیں ہیں آجی کوئی تو کہے گا کہ مجھ سے روٹی نہیں کھائی جاتی میں نے دیکھا پیٹ ہی نہیں ہے بڑا انہام وہ لڑکیاں بھی دیکھیں جو شاید کتنے سال بھالووں کے پاس رہی بجاری سمجھتو دیکھ کر کے وہاں موج مالک کی کچھ عجیب سا نظرہ ہے وہاں ایک گزٹڈ آفیسر اپنی ماں کو داخل کروانے کے لیے لیا کون ایک گزٹڈ آفیسر نام نہیں لیتا وہ جس سمیں لیا ہے تو وہاں کچھ لکھا جاتا ہوگا اس آفیسر اس آفیسر نے کہا انہوں نے پوچھا یہ کون ہے تو اس شریمان آفیسر نے کہا کہ میری نوکرانی ہے انہوں نے جس لیا وہ شریمان جی جب چلے گئے معمولی نہیں ارے ستھنگی ہیں معمولی نہیں اور ابھیمان سے کہیں گے کہ ہم اس کے ستھنگی ہیں مالک ہر ایک کا پردہ رکھے اور بعد میں وہ جو سیوہ کرتی ہیں وہاں انہوں نے پوچھا یہ کون تھا کیونکہ ماں تھی ماں بھڑے روب سے کہنے لگی میرا بیٹا ہے ماں روب سے کہنے لگی میرا بیٹا ہے ماں جو تھی ماں تھی ناں اور میں کہا کرتا ہوں کیا نہیں ہاں ماں باپ بننے کی بھی سزا ملتی ہے جو بنوگے اس کی سزا ملے گی پندرہ دن کے بعد وہ پھر آئے تشریف لائیں اب اس کے سامنے انہوں نے پوچھا کہ بھئی یہ آپ کی کیا لگتی ہے اس نے کہا یہ میری نوکرانی ہے اور کیا کیونکہ بڑی ہے اس لیے میں ماں ماں کہتا ہوں میری نوکرانی ہے جب ماں نے اپنے کانوں سے سنا کہ یہ میرا بیٹا جس پہ مجھ کو ناز تھا جس پہ مجھ کو فخر تھا آج وہ ہی مجھ کو نوکرانی کہتا ہے بلکہ نہ ماں کہتا ہوا بھی شرم آسا ہے اب ماں کا آسا اور کیا تھا دل کا خیال ہی تو ہے دل کا خیال ہی تو ہے میرے بچے نے یہ کہہ دیا اس کو افیسر پنے کا معنی ہے کہ میں نوکرانی ہوں ماں نہیں کہا دھاڑ کر کے گل پڑی اور اس کی موت ہو گئے نہیں میں پوچھتا ہوں کیا افیسر سنگی ہو کہا کرتا ہوں دل سے کہتا ہوں کہ سماجی لگا لینے آسان ہے مرد پیدا کر لینے آسان ہے مگر یہ زندگی گزارنی دھرم کے انسار بہت مشکل نہ معلوم نہ معلوم کس وقت کیا ہو جائے تو تب ہی میں چتھار کر کہتا ہوں کیا ہر کوئی ہر کوئی اپنی عادت سے ہی مجبور ہے کیوں ارے بس کسی کا کچھ نہیں نہیں کوئی پچھلا ہی کسور ہے جو کچھ کیا کہاں جاؤگے تم گروہ کو دھوکا دے سکتے ہو تم مندر کو دھوکا دے سکتے ہو تم مسجد کو دھوکا دے سکتے ہو مگر کوئی پائدہ نہیں ہوا جو اپنے دل کو دھوکا دے سکتے ہو اگر تم ابھیاس پہ دے سکتے ہو تم دل سے ابھیاس کرتے ہو تو معلوم آئے تم کو معلوم آئے کہاں جاؤگے جاؤگیت میں بھی تمہارے اعمال ہیں جیسے جیسے کیمرہ سے کوئی بال چھپا ہوا نہیں رہ سکتا ایسے ہی تمہارے دل کے روپی کیمرے سے کوئی اعمال کسی قسم کا وہ تمہارے سے چھپا نہیں رہ سکتا وہ کہاں ہوگا وہ تمہارے سپن میں نکلے وہ تمہارے سپن کی حال میں رہے گا کدھر جا رہے ہو ہر کوئی اپنی ہی عادت سے ہی مجبور ہے بس کسی کے کچھ نہیں کوئی پچھلا ہی کسورہ ہے کرم پھل کے کرم کا پھل کیا ہے کرم پھل کے بھوگنے کو کیا ہوا جینا اور مرنا پڑا کرم پھل کے بھوگنے کو جینا اور مرنا پڑا کیوں ارے جنون جنان ترمے رہا تُو خواہشوں کا مزدور ہے جسم دل جسم دل کے ہوتے ہوئے خواہش نہ ہو نیک و بد جسم بھی ہو اور دل بھی ہو اور پھر کہے کہ میری خواہش نہیں کوئی ہوتی پیرے بھوگا نہیں مانتا جسم دل کے ہوتے ہوئے خواہش نہ ہو نیک و بد ارے کہنے اور کرنے کا فاصلہ دور سے بھی دور ہے جسم دل کے ہوتے ہوئے خواہش نہ ہو نیک و بد کہنے اور کرنے کا فاصلہ دور سے بھی دور ہے سمجھتے ہوئے بھی سب کچھ پھر بھی آئی نہ سمجھے سمجھتے ہوئے بھی سب کچھ پھر بھی آئی نہ سمجھے لاچار بیبس کے لئے ایک چرن شرن حضور ہے لاچار بیبس کے لئے ایک چرن شرن حضور ہے میں پی میں پی میں پی نشان نہ ہو میں پی نشان نہ ہو تب تو ہے پیرے مگم پاک و بیباک کے لئے ہر جگے کوہ تو رہے مصفہ کبھی دل کیا ہے مصفہ کبھی مصفہ کبھی اور کبھی ہوتا غلیغ ہے مصفہ کبھی کبھی ہوتا غلیغ ہے کسی سے نہ تشبیح ہو یہ عجب ہی چیزہ ہے جس خیال سے جس خیال سے جس طرف بھی جس خیال سے جس طرف چھوڑو چھوڑو یہ جائے جس خیال سے جس خیال سے غل کرو جس خیال سے جس طرف جائے یہ جس خیال سے جس طرف چھوڑو یہ جائے نشانہ کبھی نہ خطا ہو یہ وہ پیرہ ہے فلک الفلاہ کو بھی یہ پاک دکھائیں فلک الفلاہ کو فلک الفلاہ کو بھی یہ پاک دکھائیں وہ آسمانوں کی خبریں دیں یہ وہ خبیرہ ہے آسمانوں تک کی خبریں دیں یہ وہ خبیرہ ہے اس سے بڑھ کر کے اور کون بھلا دوست و دشمن اس سے بڑھ کر اور کون بھلا دوست و دشمن اور ببکتے آفت یہی تو سچا زہیر ہے مددگار ببکتے آفت یہی دل ارے جس کو سب ہی جھوڑتے ہیں کون ہندو مسلمان سچ کہتا ہوں سچ کہتا ہوں تجھ کو میں یہ پیروں کا پیر ہے سد آفرین پیرے مگاں اور جس نے یہ سمجھا کیا سد آفرین پیرے مگاں جس نے یہ سمجھا کیا سمجھا خدا کو ملانے والا یہی تو پیر ہے دل بدستاور کے حجی اکبر اسم دل بدستاور کیا کہہ رہا ہوں سنو سنو پڑھتے ہو پڑھو خوب پڑھو مگر پڑھو پڑھو خوب پڑھو پڑھنا تو نایاب ہے پر یاد رکھو کیا پڑھنے پڑھنے کے لیے صرف دل کی کتاب ہے جس نے کتابے دل پڑھیں very important جس نے کتابے دل پڑھیں غر کو اونچا اٹھا جس نے کتابے دل پڑھیں غر کو اونچا اٹھا ارے جی کے مرنا مر کے جینا چھٹ گیا عذاب ہے کیسے یہ ماں عرض کروں گا غیر سمجھا غیر سمجھا غیر سمجھا جس کو تُو غیر سمجھا جس کو تُو ارے وہ تو تیرا خیال ہے غیر سمجھا جس کو تُو وہ تو تیرا خیال ہے غیر سمجھا جس کو تُو وہ تو تیرا خیال ہے سمجھ لے سمجھ کر کے تُو یہ خیالی عاب و تاب ہے اس کو وہ سمجھ سکے کیا جو خیال سے اونچا ہوا اس کو وہ سمجھ سکے خیال کو جو خیال سے اونچا ہوا کیا سمجھے کیا سمجھا ارے خود ہی تُو سوال ہے اور خود ہی تُو جواب ہے جینے اور مرنے کی جینے اور مرنے کی یہ سبی ہے منزلیں جینے اور مرنے کی یہ سبی ہے منزلیں جینے اور مرنے کی یہ سبی ہے منزلیں جاگرد سے موت تک ارے یہی تو جناب ہے جاگرد سے میں نے کیا کہا موت تک یہی تو جناب ہے کرولر دھونڈیں وہ منزل جس جگہ پر یہ نہیں کہاں نہیں یہ سوال ہوا سمجھتے ہو اب اس کے متعلق میں اپنا خیال ارخ کرتا ہوں میرا اپریشن ہوا کہیں باتوں میں سن کر کے ابھیاس نہ چھوڑ دینا اپریشن ہوا مالک کی موجھ سے جسم جو دھرا تو پھر اونچ نیچ نہ ہو آجی کسی نے کیا مارنا کسی نے کیا مارنا اس جسم نے ہر ایک کو وہ مارا ہے صبح بھی کھاؤ شام کو کھاؤ جو پہر کو کھاؤ پھر راج کو دودھ پی ہو یہ کرو وہ کرو اس کے لیے یہ ارے گورنمنٹ کی کیا طاقت جو اتنے ٹیکس لگائے جتنا کہ اس بھائی مانجزم نے لگایا ہوگا گورنمنٹ کی کیا طاقت ہے پھر اس سے اوپر کس نے مارا ہے ارے مر گئے کون جہاں تم نے آہا کی وہی مر گئے تم کسی شے پر بھی اگر دل لگا بیٹھے برائے نام کو بھی اپنا نابا کی نشاہ رکھنا اے ابھیاسیوں برائے نام کو بھی ارے کہاں کا سمرن جب تم اسمرن گتی کی حالت میں آوگے کہاں کا دھیان جب تم دھیان لگا کر کے دھیان کو بے دھیانی کی حالت میں آوگے پھلو کرو کہ میں کیا کہہ رہا ہوں کیوں موج مالک برائے نام کو بھی اپنا نام اگر سمرن کر رہے ہو تو سمرن ہے دھیان کر رہے ہو دھیان ہے میں کیا کہہ رہا ہوں برائے نام کو بھی اپنا نابا کی نشان رکھنا نہ دل رکھنا نہ جی رکھنا نہ تن رکھنا نہ جا رکھنا کیوں بہت مضبوط ہے بہت مضبوط ہے گھر آقوت کا دار فانی سے اٹھا لیونا یہاں سے اپنی دولت کو وہاں رکھنا یاد رکھو کیا کسی گھر میں نہ گھر کر بیٹھنا اس دار فانی میں کسی کسی گھر میں نہ گھر کر بیٹھنا اس دار فانی میں ٹھکانا بے ٹھکانا اور مقام پر لا مقام رکھنا میں ابھیاس کی اپنی حالت سمجھتے ہو کیا کہوں جس مجھو دیگا اب دکھ تو ہونا ہے جب کبھی مجھے پوچھتے ہیں کہ کیا حال ہے میرا سے دل تو میں کہتا ہوں صبح کو ٹھیک ہوں دوپہر کو ٹھیک نہیں دوپہر کو ٹھیک ہوں شام کو ٹھیک نہیں اب تو ایسے چلے گا مزا تب ہے کیا کہ بد مذکی میں مزا ہو تب تو مزا ہے ارے اگر مصیبت آتی ہے آنے دو لیچٹ بھی سمجھو روو کلاو مگر دل پہ اثر نہ ہو یاد رکھو کسی کی بات نہیں کہتا مگر میں کہتا ہوں تو آنکار تم خیال کرو اب میرے دل میں یہ خیال پیدا ہو کہ کہ رولتے ہو یا کوئی تکلیف آتی ہے آنے دو آئیں گی تکلیفیں کوئی نئی تکلیف ہے موت کی ہم کئی دفعہ مرے ہیں ارے اس مندل کو تا کیا ہوا ہے کوئی آج کے ہیں جب رام کرشن تھے تب بھی تھے ہم سمجھتے ہو مرے ہوئے ہیں دیکھی ہوئی ہے یہ چیز جو گھبھا گیا کہے کہ تم کا بیاد کرتے ہو یہ میں مانتا ہے کیا دیکھو اب ایمان سے نہیں کہہ رہا مالک کی موت دو دن سے میرا پیشہ بند تھا دو دن سے اب خیال کریں ایک رات تو ساری رات مگر میں اور تکلیف تو نہیں بتاتا تکلیف تھی یہ نہیں کہ نہیں مگر اگر یہ کہوں کہ نہیں تھی تو شاید اس بات کو کوئی سمجھ سکتے میں نے اپنے بچے تلک کو نہیں بنایا جس کمرے میں میں سوتا ہوں میں نے نہیں بلایا پتہ نہیں چار بجے کیسے بچے کو پتہ لگ گیا کسی کو میں نے ہائے نہیں کی اگر ہائے بھی ہوتی سمجھتے ہو تو ممک روو چلا رو یہ نہیں مطلب دکھ کے بارے دکھی ہو جسم جو ہے دکھ دے گا مگر میری بات کو سمجھنا بہت مشکل ہے میں سچ کہہ رہا اس نے ڈاکٹر نے انجکشن لگایا مجھے ذرا نیند آ گئی میں نے سمجھا ریلیف ہو گئی میں نے کیا سمجھا کہ ریلیف ہو گئی مگر جب پھر شام کا وقت آیا وہ ہی سمجھا دو گھنٹے ڈاکٹر کوشش کرتے رہے مگر موج والک میں تو کہتا ہوں کہ سب سے زیادہ اپنا جسم ہے یہ خوب ماسہ ہے اور یا رب میری روح کو آزاد کر دینا بڑی مشکل سے کاٹی ہے سزائے زندگی میں نے بڑی مشکل سے کاٹی ہے سزائے زندگی میں نے زندگی سزا نہیں تو اور کیا ہے دو دھنچے تلک کوئی بشاہد نہیں آیا اب حالت میں کیا بیان کروں آپ کو اچھا باہر مہلا لگا ہوا تھا اپنے سجنوں کا ایک نے اٹھایا فون کیا گرزے کے میں ہسپیٹل پہنچ کیا ہسپیٹل میں مجھے وہ لٹا کر کے ایک جگہ لے گئے اور کوئی تقریبا میرا خیال اپنے گھنچے کے بار مجھے ڈاکٹر کہتا ہے ریلیف ہوئی میں آپ کو سچ کہتا ہوں جھوٹ نہیں بولتا مالک جانتا ہے مجھے ریلیف کا پتہ نہیں تھا آرام کا پتہ نہیں اور بے آرامی کا بھی پتہ نہیں میری آنکھیں خود وہ خود یعنی بند تھیں اگر میں کرتا تو بھی میں آپ کو کہہ دیں میری آنکھیں خود وہ خود بند تھیں سمیت اچھا کہنے گے پیشاب نکل گیا میں نے کہا بہت میں آپ کو یہ عرف کرتا ہوں کہ ابھیاس نہ چھوڑ سمیت میں نے آنکھیں بند نہیں کی میں نے نہیں کی گھر میں بھی یہی حالت تھی اور ادھر بھی یہی حالت تھی سمیت اور جس دن وہ فوٹو وہ کھینٹ کر کے مجھے اپریشن کے لیے لے گئے میری ٹانگوں کو بان دیا وہ ڈاکٹر کچھ واقع تھا ڈاکٹر ٹانگوں کو بان دیا اور ہاتھوں کو بھی اور میری آنکھوں پر رکھ دیا وہ پڑھنا یہ تولیاء دو چاہتا ہے کر کے تو مجھ کو کہنے لگا نہ مالو اس کے دل میں کیا خیل پیدا ہوا کہ اب آپ کی کیا حالت ہے مجھ کو ڈاکٹر نے کہا کہ اب آپ کی کیا حالت ہے اور ان کے وہاں پر یہاں تو وہ تھے صرف آنکھیں تھیں سمیت ہو وہاں پر پندرہ بیس تھے سمیت چھو تو میں نے کہا بتاؤں وہ کہنے کہ ہاں اب بات آئیے تو جب بھی کبھی تکلیف ہوتی ہے اس میں میں آپ کو کہتا ہوں بھائیمان داریہ نکال کے لیکچر تو کہتا ہے اب تیرے من کی کیا حالت ہے میں بھی کہا کہتا سمیت تو قدم قدم پہ تو میں نے کہا بتاؤں چھو آواز بلند کر کے کہا کیا سپردم بتو مای خیشرا تو دانی حساب کم و بیشرا کہ اے داتا میں تیرے سپردم ہوں میں تیرے شرناکت میں تیرے سپردم ہوں اگر تُو یہ کہے کیا خدا یہ کہے کہ تُو یہ گناہ کیا ہے تُو نے یہ گناہ کیا ہے تُو یا خدا یا میرے مالک تُو تو جانتا ہی ہے تو پھر جب جانتا ہے تو تُو کیوں مجھ کو کہتا ہے کہ تُو نے یہ گناہ کیا تُو نے یہ گناہ کیا جسم جو ملا جو پیدا ہوا جو پیدا ہوا سمجھ تو وہ یاد رکھو یا تو کسی دکھ دینے کے لیے پیدا ہوا ہے اور یا کسی کو سکھ دینے کے لیے پیدا ہے دکھ تو دکھ ہے دکھ تو دکھ ہے مگر سکھ جو ہے پی جی مغا کی نظر میں وہ بھی دکھ بن گیا ہے دیکھ کہا کہتا ہوں تم کو معلوم ہے کیا یہاں اکبار میں نکلا تھا دہلی میں ایک ڈاکر تھا میں کہتا ہوں نا کہ ماں اور باپ بننے کی شدا ملتی ہے شدا ملتی ہے ماں اور باپ بننے کی اور بیت میں یہ بھی بتا جو کہ جس سمجھ پہلے نکلا تھا یورل اس سمجھ میری دھوچی تمام لہو لہان تھے سمجھ سزاوار ہوں میں اگر مر گیا تو کیا ارے کونسی بات یہاں پر جاتی رہے گی کس بات کا رونا ہے پی مغان اگر تُو مر گیا تو کیا ہے ہمیشہ یہ خیال رکھتا ہے کہ مرنا ہے مرنا ارے جو کل موت آتی ہے وہ عشق آ جا جائے ہم بلی دیر بنے کے لئے تیار یہ روی روی رو 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 کر نہیں زندگی گزار گے بلکہ جیو جیو کسی کا آسرہ لے کر دل سے جیو اور پیرے مغان کہتا ہے کہ اگر مرو بھی تو دل سے مرو بے دلے ہو کر کہ مر رہا ہے وہ کیا مر رہا ہے مرو ہاں مرے تو دل سے مرو مگر یاد رہو کیا کہ کسی شہد ہے نہ مر جانا اگر مر گئے کسی شہد ہے تو پھر مرنا ہی پڑے گا پھر تو مرنا ہی پڑے گا سمجھتے ہو پھر جب مرنا پڑے گا تو زندگی دیکھ لو پھر کیا کیا ہوئی اس لیے دل سے جیو اور دل سے مرو تاکہ موج مال پہ رہو دیدائے ظاہر میں میرے یہ جہاں بستا رہے دیدائے ظاہر میں میرے یہ جہاں بستا رہے لیکن باطن میں لیکن اندر میں دیدائے ظاہر میں میرے یہ جہاں بستا رہے لیکن باطن میں کچھ سوا پیرے نہ ہو لیکن اگر ایسی حالت ہے سجنوں میرے اب بھیاس واقعی کچھ چیز آ رہا ہے میں یہ سچ کہتا میں یہ سچ کہ رہا ہوں مگر میں بھی یہ نہیں کہ رہا کہ جہاں میں بول رہا ہوں وہ ہی سچ ہے جو آپ کے لئے سچ ہے وہ آپ کے لئے سچ میں کیوں اب ایمان کروں انسان بنو انسانیت آئے معلوم تاکہ جھندا جیسے ہے اگر کہہ دے ہم انسان میں پہلے کہا کہ کہ میرے سجنو یاد رکھو اس بات کو تمہیں اوپر سے نیچے لایا گیا کس نے لایا کہنا اور ہے کرنا اور جانتا میں جانتا ہوں مگر میں سچ کہتا ہوں کہ جانتے ہوئے بھی سمجھتے ہوئے بھی اس سمجھ پر خاک پر جاتی سمجھتے ہوئے بھی اس سمجھ پر خاک پر جاتی ہے مجھے ایک بات اور یاد آگی سنو یہ کہانی میں نے یہ بات حیضر آباد میں سنائی تھا اب آپ کو بھی میں سناتا ہوں زبط انسانیت کہ انسانیت کیا ہے زبط کیا ہے اور جس نے یہ بتایا اس کو انام دی یوں ہی بات نہیں میں کوئی کیا کرتا اور کوٹ کمیر وہی ہے سالوں سے وہی ہے تیس چالیس روپے خرش تھے جدر نکلتے تھے بادشاہ کی طرح مانگنے والے آگے تھے اور عقیدت من پاؤں چونتے تھے پھول برساتے تھے اس دیوان پر رہن دل تھا لائبری تھی گرزے کے بدواؤں کا رکھ تھا غریبوں کا پالن پوشن کرنے والا تھا ہر طرف چار طرف خشبو ہی خشبو پھیلی جس سمیں جاندے چونت مہین لاد ہارڈگ پر بمپرہ پولیس آہ 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 اُس سمیں دیوان جای رام بمبئی سے کشمیر جا رہے تھے تو لہار ریلوے سٹیشن پر وہ کسی سے انگریزی میں بات کر رہے تھے تو لیوار جو تھا وہ ایسا بیسا تھا تو پولیس پکر کہ تھانی لے گئے تھانی لے گئے رات پر تھانی میں رہے صبح پولیس پوچھتے ہیں تھانی دار پوچھتا بھائی آپ زمانت پہ رہا ہو سکتے ہیں اگر آپ کا کوئی واقف کار ہم کو زمانت دے دے تو دیوان صاحب کیا کہتے ہیں کہ میرا یہاں کوئی واقف کار نہیں ہاں آپ لارڈ ہارڈنگ سے ہی پوچھ لیجئے میں کس کی بات کر رہا ہوں کہ آپ لارڈ ہارڈنگ سے ہی پوچھ لیجئے لاہور سے فوراً پوچھا گیا تو لارڈ ہارڈنگ کہتے ہیں دیوان دیارام کی دمل کو فوراً چھوڑ دو اس جیسی پویتر آتمان شاید ہندوستان میں نہیں اتنی تعریف کی یہ لفظ ہے میں اس کی کہانی بتا رہا ہوں آل انڈیا سوشل کانفرنس کے وہ پریزیڈنٹ امپیریل سٹراجی کے گوخلے کے ساتھ میں بیٹھتے تھے اتنی عزت سمجھتے دانی بھی میں آدھ اتنی بیٹھتے بمپئی میں انہوں نے ایک سینٹر کھول رکھا تھا نوجوانوں کے کریکٹر ٹھیک کرنے کے اور وہاں پر لڑکے آتے تھے ان کو سرچنگ دیتے تھے تبییت اس کسون کی تھی عزت کے مطلق سمجھ کتنی عزت ہے اور پبلک کتنی ریسپیکٹ کرتی تھی اور گورنمنٹ کتنی ریسپیکٹ کرتی تھی اب میں کن لفظوں سے کروں وہاں جو بھی غریب گربہ ہوتا تھا جو نیرا آشرہ ہوتے تھے وہ دیوان گدو مل دیار رام ان کو آشرہ دیتے اب میرے پاس لفظ نہیں کہ میں کچھ کہہ سکوں ایک دیوی کو دیوی کے پیٹ میں بچہ نوجوان لڑکی تھی ماں باپ کی لڑکے سے وہ منتے کرتی رہی کہ تو شادی کر لے دو تین چار مہینے ہو گئے ہوں گئے جو جو دن گزرتے تھے جو جو لڑکی کی حالت کیا ہوتی ہوگی مالک کسی دشمن کے شاعت نہ کرے بہت منتیں کی آخر دیوان جدو مالک سے کہا کہ مہاراج مجھے کوئی تجلیز بتائیے ان کو پتا جی کہا کرتے تھی ان کو پتا جی کہا کرتے تھی زیوان کی دومل کو دیارام جی کو تو وہ لڑکی آنکھیں نیچی کر کے اپنے آپ پچھتاوے میں ہو کر کہنے لگی کہ پتا جی اب میں کیا کروں غلطی تو کر اب وہ سمی ستر سال کے تھے سفایت داری وہ کہنے لگے بیدی اسی لڑکے اسے ہم کہیں وہ لڑکا بھی اس آشنم میں آتا تھا وہ لڑکا جو آشنم میں آتا تھا اس سے جب یہ کہا گیا دیوان صاحب نے کہا تو لڑکے نے انکار کر لڑکے نے انکار کر دیا بہت کہا لڑکا نہیں دیوان صاحب نے وہ آشنم توڑ دیا فارن کہ جس جگہ پر practical shape نہیں ہے اس آشنم کا کیا فائدہ دوسرے دن لڑکی آئی رونے پھر لگی کہنے لگی پیتا جی اب ماں باپ کی عزت کے لیے میرے پاس سوائے اس کے کہ میں مر جاؤں کوئی اور چاہرہ نہیں دیوان صاحب کہنے لگے کسی اور لڑکے سے کر لو لڑکی کہتی ہے میں نے کیا کہوں پیتا جی ہر طرح سے کوشش کی مگر اب میرے ساتھ کون شادی کرے دیوان صاحب کے موں سے نکل گیا کہ اگر کوئی جوان نہیں کرتا تو ادھیر عمر سے ہی شادی کر لے تو وہ کہتی ہے پیتا جی اور رو رہی ہے رو رو کر کے بے ہوش ہو گئی دیوان صاحب کے سامنے کہ پیتا جی میں کروں تو کروں کیا سبھائے مرنے کہ دیوان صاحب کہنے لگے کہ بیٹی کسی وہ ادھیر سے ہی شادی کر لے لڑکی کہتی ہے پیتا جی ادھیر عمر کا تو درکنار کوئی بوڑا بھی میرے ساتھ شادی نہیں کرتا ہے کوئی نہیں کرتا نہیں کرتا اچھا تیرے ساتھ میں شادی کرتا کتنی عزت تھے کتنی عزت کتنی شورت سمجھ جو وہ باتیں داڑی نکال کر کرنی آ رہے ہیں اور زندگی گزار نہیں دھرمو چط آ رہے ہیں بمبائی میں وہاں پر ایک دھرم سالہ میں پیسے چار ملتے تھے ان کو کیا اعتراض تھا دھرم سالہ میں لوگ دیکھ رہے ہیں کیا تھیارہ سال کی ایک لڑکی ہے اور ستر سال کا یہ دیکھو سک بودھا ہے وہ ہس رہے ہیں کھلی اڑا رہے ہیں مخاول کر رہے ہیں مگر بار دیوان سے اتنی عزت ہوتے ہوئے کہ جس کی زمانت لاد ہارڈنگ دے اپنے اندر پیتے ہوئے ہی چلے جاتے اب تم خیال کرتے ہوگے کہ کس حالت میں دیوان صاحب تھے اس وقت اس وقت پھیرے لئے باندرہ میں کوٹھی ہی اب کوئی ملتا نہیں ہے دیوان صاحب ہے یا وہ لڑکی ملنا جو نا بن سمپادک سمپادک یہ سندھ شک سکھر کے بیرومل انہوں نے اخوار میں وہ مٹی پلیت کی ان کی تم کو ذرا سی کہہ دیتا ہے تو ناک پہ اوپر رکھا ہوا ہے گھتا تم سہ نہیں سکتے اپنی سہ نہیں سکتے دوسرے کی خاطر تو درکنار اپنی خاطر نہیں مر سکتے دوسرے کی خاطر تو درکنار دس سال جیتے رہے دیوان سہ کی وہ بدنامی ہوئی کہ ایک دفعہ جس ری کروانے کے لیے کچھ اپنی جیدہ جہاں آئے تو پتھر لوگوں میں مارے ان پید جہاں پھول برستے تھے پتھر مارے چکڑ مارا برے برے چیزیں گالیے نکالی ان کو مگر وہ محصف محصف دس سال جیتے رہے وہ لڑکی دیکھو خیال مارتا ہے کیونکہ اس نے برا کرم کیا ہوا تھا اس لیے کہاں جانا خیال مار نہ نہ معلوم ہم کو مالک اس طرح سے مارے مار نہیں ہم تو کیا فکر کریں جب اس نے مار رہی ہے چھوڑنا تو ہے نہیں مار نکالی تو خوشی سے مرو کون سیس بات میں پڑی دس سال کے بعد اس لڑکی کو ٹی بی ہو گیا اور اس سے ایک لڑکی ہو ٹی وی اس کو وہ ہی لڑکی جو پیٹ میں ٹی وی ہو گیا جب آخری دن آئے تو لڑکی کے ماں باب آئے آہا لڑکی نے جیسے مرنا ہے آج تو اپنی ماں سے کہتی ماں جو ماں نے غلطی کی وہ کر لی مگر ایک بھید ہے جو شید میں اپنے ساتھ ہی نہ لے جاؤں وہ کیا بھید ہے مجھے شادی کیے ہوئے دس سال ہو گئے دیوان صاحب کے ساتھ دنیا تمام جتنی ہے وہ مجھ کو دیوان صاحب کی پتن سمجھ تی ہے آج میں تم کو بتاتی کسی کی غلطی کو ثبوت دیعہ کسی کی غلطی کو معاف کرنے کی طاقت آتی ہے کیوں اس لیے کہ میں اگر معاف کر گا تو میری غلطی کو بھی مالک معاف کرے گا اگر میں کسی کے ساتھ معاف نہیں کر سکتا تو مجھے معاف کون دے گا ارے خدا خدا کیا کر خدا خدا کیا کر رات دن خدا کے لیے خدا خدا کیا کر رات دن خدا کے لیے سنا خدا کے لیے اور خدا سنا کے لیے پر امپورٹنس خطا خطا رہتی کہا خطا کسور رہتی رہتی کہا جب عطا ساتھ میں ہو خطا رہتی کہا جب عطا ساتھ میں ہو عطا خطا کے لیے اور خطا عطا کے لیے ہو دیوان گانے عشق اُلٹی ہی چال اُلٹی ہی چال چلتے ہیں دیوان گانے عشق ارے آنکھوں کو بند کرتے ہیں دیدار کے لیے آنکھوں کو بند کرتے ہیں دیدار کے لیے اے میرے سجنوں اے میرے بھائیوں سب سے پہلے اپنے دل میں زبط رکھو اور وہ اپنے گھر سے اگر تم لوگ اپنی بیبی کی نہیں شاہ سکتے اور اپنے بھائی کی نہیں شاہ سکتے اور بنی حسط سنگی میں روتا ہوں اگر کہو میرا اگر خیال ہے میں کیا دیکھ رہا ہوں کہ ایک سجن سنگی بھائی تین ہزار روپیہ گرو کو دیتا ہے ہر مہین میں کہ تم دو دینا چاہیے تین ہزار روپیہ گرو کو نگر افسوس کی بات یہ ہے کہ اس کی ماں بھی اندی ہے اور باپ بھی اندہ ہے ان کو ایک بیوی بھوکی ہے ریفیائی جو کسی کا برا دیکھتا ہے وہ پہلے سب سے برا ہے کیونکہ اس کی نگاہ میں برائی ہے اس کی نظر میں برائی ہے جو کسی کو معاف نہیں کر سکتا تم یہ دیکھ رہے ہو کیا میں کیا کہوں خوشی مناؤں یا میں کیا کہوں کن لفظوں سے ادا کروں میں بھی لڑکیوں مالا ہوں جوانیوں مالا ہوں سمجھ مجھے بھی تکلیفیں جو کچھ ہے مجھ دیکھا کیا جا رہا ہے ستھن بہت ہو رہے لڑکا جوان ہے کیا ہے بی اے پاس لڑکی بی ہے میرے دل میں پانچ اگر کہیں لڑکی یا لڑکا بی اے پاس ہے نہیں آتا اور اگر کہیں لڑکی اے میں پاس آئے بس پھر وہ بی سے آگے اونچی ہے آتا ہے تکلیف ہے کیوں یہ تکلیف ہے ہم لوگوں نے زبر چھوڑ دیا ہم لوگوں نے شانتی چھوڑ دی ہم لوگوں نے ان کا راستہ چھوڑ دیا کن کا جنہوں نے فلکل فلاک کو پھارا آج ایک لکھ دیتا ہے کلکولیشن کر کے کہ اتنے بچ کر کہ اتنے منت پر چندرمہ کو گرہن لگے گا لگتا ہے کہ نہیں کوئی آج سے ہے سورج کو اتنے منت پر لگے گا اور اتنے منت پر ختم لگتا ہے کہ نہیں ارے ان کے پاس کون سے راکر تھے ان کے پاس کون سے راکر تھے کیا چیز تھی ہماری حالت ان سے بھی بہتر ہونی چاہئے کیوں ہم نے اپنے بزرگوں کی آپ ہی ایک قسم کی نصیحت نہیں ان کے برخلاف چلے ہیں وہ نہیں کیا جو ہمارے بزرگ کرتے تھے ہاں یہ کہتے ہیں کہ ہمارے بزرگ یہ تھے اب پوچھا جاتا ہے ارے تمہارے بزرگ تو یہ تھے تم کیا ہو تم کیا ہو کیا کے لئے کیا ہے موت کیا موت کیا موت کیا جو زندگی تڑ پائے گی موت کیا جو زندگی تڑ پائے گی یہ زندگی ہی جان لے کر جائے گی کاش ہم تم کو بہت سمجھا چکے کاش ہم تم کو بہت سمجھا چکے اب تبیت ہی تمہیں سمجھائے گی کاش ہم تم کو بہت سمجھے اس لئے میں زبت کی مثال دے چکا ہوں انسانیت کا اپنے خیال سے میں مثال دے چکا ہوں پہلے اپنے گھروں میں شانتی رکھ شانتی ارے اس نے یہ کہ دیا میرے گھر مرشاق پر میں پڑھا جہاں بس اقلاب سمجھ اور گھر بھنگالے میں وہ یہ کہتی ہے میں کیسے سہوں میں کیسے سہوں بھنگالے میں پھلے پڑی تھی نہیں چودہ سال پڑی رہی ایک باہر کی گلی ہے وہاں پر چار پہیں ڈالنے والا کو رات لڑائی ہویا کرتی تھی راستہ نہیں تھا بے تو مر جائیں بے تو مر جائیں بے تو مر جائیں لڑائی ہوتی تھی سمجھ چودہ لہور سے میں جب دیا گھر تو وہاں پر اس گلی میں کھڑا ہو کر میرا دل بھی رو پڑا کہ آج اس گلی میں جس گلی میں لڑائی ہوتی تھی چار پائی گرانے کے لیے آج اس گلی میں کوئی چار پائی گرانے والا رہا میں جب دو ہیں تو لڑائی مبارک ہے جب دو میں ہوں گے تو لڑائی کہاں سے ہوگی تم کیوں نہیں اپنا پوز جب خیال کرتے یہ لڑتے ہیں یہ لڑتے مدھا تو لڑائی ہو لڑائی ہو ارے لڑائی ہو اختلاف زندگی ہونا زندگی کی شان سمجھو کیا کہہ رہا اختلاف زندگی اختلاف زندگی کہ تو نے مصروں کی دال کھانی وہ کہتا ہے میں نے مہاں کی دال کھانی ہے یہ تو زندگی کی شان ہے مگر مگر اختلاف ہونا زندگی کی شان ہے مگر نیت کا برا ہونا یہ بہت بری بات اس لیے پہلے اگر مجھ سے پوچھو تو میں ہاتھ جڑ کر کہ کرو میں کہوں گا اگر تم ابھیاس کرو اگر کرو تو شکر ہے میرے والک مگر اپنے گھر میں شانتی سے رہو اشانتی ہوگی کہ دو جو ہوئے یا چار ہوئے سہنی شکتی اگر کسی نے کہہ لیا تو سہلو اور کیوں مر رہے ہو کیوں مر رہے ہو جس نمیت کو یہ کہہ دیا جتن 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 سب کوئی کہن دا دنو ہارے فقیرہ کوئی کوئی فقیرہ کیوں جتن سب کوئی کہن دنو ہارے فقیرہ دنو ہارے فقیرہ کیوں وہ جانتا ہے کیا جتن رہتے ہیں مچھلے تارے تمبورا مچھلے تارے تمبورا ارے ذرا چھےڑے سے چھڑتے ہیں خلائے جس کا جی چاہے بھائی تائم کتنا ہوا میرا دیر گھنجا ہو آرے نارا 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 مجھے بخش دو مجھے بخش دو پھر صحیح اچھا مالک کی مال بھائی اگر کوئی معاف رکھنا پیرے مگا نشے میں ہوتا ہے نا گمدور ہوتا ہے اگر کوئی نشے میں آشق بات نکل گئی ہو تو موابی نہیں چاہتا ہے سمجھ چونا اچھا میرے مالک دی مالک لے مالک چاہ آگی مالک سبی بند کیا مالک